ہلو ایفریون تو آج ہم یہ جاننے والے ہیں کہ جو کیج کلچر فارمنگ ہوتی ہے یہ کیسی ہوتی ہے اس میں کون کونسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو چلیے یہ سب تھوڑا سا جان لیتے ہیں تو اگر ہم کیج کلچر کی بات کریں تو یہ کہیں نہ کہیں ایک کافی اچھی خاصی فارمنگ ٹکنیک ہے جو کی انڈیا میں استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو یہاں کے فارمنگ ہے جو کسان ہے ان کو ایک اچھا خاصا فائدہ مل جاتا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیج کلچر ہوتا کیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا اسٹرکچر ہوتا ہے جو کی پانی کے اوپر یا پھر ندی کے اوپر بنایا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر اسی ندی کے اوپر بنایا جاتا ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی ڈائم ہو اور اگر ہم باہری دیسوں کی بات کریں تو وہاں پر یہ سمندر میں بھی بنا دیا جاتا ہے لیکن انڈیا میں زیادہ تر جن ندیوں پر ڈائم ہے اسی پر بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اسٹرکچر کچھ اس طریقے سے ڈیزائن رہتا ہے کہ اس کے اندر آپ فسک پال سکیں مچھلیاں پال سکیں اور کیونکہ اس کے نیچے جو واتر ہے وہ فلو ہوا کلتا ہے پانی بہتا رہتا ہے جس کی وجہ سے جو گندہ پانی ہے وہ اس کے اندر رک نہیں پاتا ہے اور اسی وجہ سے یہی کارڑ ہے کہ جو مچھلیاں ہیں وہ اس کے اندر کافی اچھی خاصی گروہ ہوتی ہیں جو مسلیوں کا پروڈکسن ہے وہ کافی اچھا خاصا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ڈیزیز نہیں آتی کوئی بیماری نہیں آتی کوئی بھی بیکٹیریل ڈیزیز نہیں آتی اور بیکٹیریہ بھی رک نہیں پاتے کیونکہ یہ پانی فلو ہوا کلتا ہے اور یہاں پر کہیں نہ کہیں جو جالیاں ہیں ان کو بھی روجانہ صاف کرائے جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی دکت نہ ہو کیونکہ زیادہ تل لوگ جانتے ہیں کہ جو بیماریہ ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پانی کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی اگر پانی گندہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بیماریہ آ جاتی ہیں اسی وجہ سے آپ نے تالاب میں دیکھا ہوگا جب تالاب میں پالا جاتا ہے یا پھر بائیو فلوک کی اگر ہم بات کر لیں تو اس میں کئی بار یہ دکت ہو جاتی ہے اگر پانی گندہ ہے تو کافی ساری بیماریہ آ جاتی ہیں کافی سارے بیکٹیریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے کافی ساری دکتیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کی میں یہی فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ پانی فلو ہوا کرتا ہے اور ایک فریس وارٹر ہمیشہ رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی بیماریاں نہیں آتی تو اب ہم آگے بات کر لیتے ہیں سبسیڈی کی اگر آپ کی آس پاس ڈیم ہے یا پھر آپ اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں سبسیڈی کتنی ملے گی تو اگر ہم سبسیڈی کی بات کریں تو یہاں پر مہلاو پہ ملتی ہے ساٹھ پرسن سبسیڈی یعنی فیمیل پہ ساٹھ پرسن سبسیڈی ملتی ہے وہیں پہ اگر ہم میل کی بات کریں تو ان کو یہاں پہ چالیس پرسن سبسیڈی مل جاتی ہے یہاں پر ایک اور کونسپ لکل کے آتا ہے کہ جو لوگ سٹی سٹی میں آتے ہیں یعنی سڈیول کا سڈیول ٹرائب جو بھی جن کی بھی یہ کاشٹ ہوتی ہے ان کو بھی یہاں پہ ساٹھ پرسن جو سبسیڈی ہے وہ کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے تو اب ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں فیڈ کے بارے میں تھوڑا سا کی کون سا فیڈ ان کے لیے بیسٹ ہوتا ہے یا پھر کون سا فیڈ ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے تو اگر ہم فیڈ کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں تو جو نیچورل فیڈ ہوتا ہے جو کی تالابوں میں زیادہ تو لوگ کھلاتے ہیں دیسی طریقے سے جو بنایا جاتا ہے جو فیڈ ہے یہ کام نہیں کرے گا آپ کو باہر سے ہی جو فیڈ ہے وہ خریدنا پڑے گا اور بھلے آپ تھوڑا مہنگا خریدیں لیکن کہیں نہ کہیں اس سے جو فیسٹ کا ہے وہ وہاں پہ ویٹ آنا چاہیے وزان آنا چاہیے کیونکہ کئی بار کافی سارے جو کسان ہیں وہ سستہ فیڈ خریدنے کے چکر میں اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں اور پھر ان کو بعد میں کافی ساری پرابلمز کو فیسٹ کلنا پڑتا ہے اب یہاں پہ ایک اور کوششن لکل کے آتا ہے کہ جو کیج بنانے کا خرچہ ہے وہ یہاں پہ کتنا لگ جاتا ہے تو یہاں پر ایک کیج بنانے کا جو خرچہ ہے وہ یہاں پہ ہے ایک لاکھ چالیس جار روپے جس کے اندر سب کچھ انکلیوڈڈ ہے یعنی کہ اگر آپ کو ایک کیج بنوانا ہے تو اس کا خرچہ جو ہے وہ ایک لاکھ چالیس جار روپے آپ کا لگ جاتا ہے لگ بھگ مطلب اتنا ہی لگتا ہے اور یہاں پر ایک اور چیز ہے جاتی ہے اور اگر وہیں پہ کافی بڑا ڈائم ہے کافی اچھا کاسا اس میں پانی رہتا ہے تو وہاں پہ آپ کو 48 48 کیجز یعنی 48 کیجز بنانے کی جو پرمیسن ہے وہ مل جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اپنا جو یہ بزنس ہے وہ کافی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں تو برحال آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال اٹھ رہا ہونا یعنی کچھ بھی اگر آپ کو پوچھنے کا مند ہو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو اسے آپ نیچے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارات